سو وہاں سے انہیں ریجیکشن ہو گئی پھر انہوں نے کوئی اور ذریعہ اپنانے کی کوشش کی اور کوشش کی کہ اس کے ذریعے کر لیا جائے اور اس رشوت کو چار گناہ زیادہ ملٹیپلائے کر کے آفر کیا گیا کہ جناب آپ اتنے پیسے لے لیں اور ہماری سوسائٹی کے جو معاملات ہیں وہ سیدھے کر دیں پھر سو مجھ سو کہ ان کے جو بینوئی صاحب ہیں ان کا بھی مجھے فون آیا کسی دوست کے ذریعے اور بڑے گلے شکوے اور بڑی محبت ہیں میرے ساتھ بڑھانے کی کوشش کی کہ آپ ہمارے اپنے ہیں وغیرہ وغیرہ یعنی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میاں اسرم اقبال سے بات کریں آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے پبلک کے سامنے پاکستانی عوام کے سامنے اور سیز پاکستانیوں کے سامنے جو بچیز رکھ رہا ہوں اور میں بار بار کہہ رہا ہوں آج میری بات آپ لکھ لیں اس سوسائٹی کے ذریعے دھائی سو سے تین سو ارب رپے کا چونہ عوام کو لگ چکا ہے ایک ٹھگا بھی عوام کو نہیں ملنا یہ ساری زمینیں بینک پلج ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں آپ مجھے کہیں گے جی آپ تنبیہ کر رہے ہیں آپ تو حکومت ہیں میں حکومت ہوں کیس کوٹ میں ہیں میری حد جہاں پر ختم ہو جاتی ہے ریور ایج جو عرفے عام میں اس کو پارکوی سوسائٹی کہا جاتا ہے جو کہ نہیں ہے میں آج بھی کہہ رہا ہوں جو نہیں ہے یہ ریور ایج تھی سات سو پینسٹ کنال کے اوپر بس وہی تھی اس کے بعد سارا گرین ایری ہے سارا گرین ایری ہے دوزار چار کے ماسٹر پلان کے مدابق اس کے آگے ایک اینڈ نہیں لگ سکتی مصوف نے دوزار دس میں اس کو خریدا دوزار بارہ کے اندر ریوائز پلان دیا اور اس کا کاغذ یہ ہے یہ کاغذ ہے اس ڈڈی اے کو اپلائے کیا چونتی سو بیس کنال کا کہ ہمیں اس کو بڑھانے کی اجازت دی جا فردر سات سو پینسٹ کے علاوہ یہ کاغذ ہے اس کی اپروول ریجیکٹ ہوگی یہ اکیس چھے دوزار بارہ کو کیا انہوں نے ریجیکٹ ہوگی پھر آگے کیا کیا انہوں نے فوری طور پر انہوں نے سیکٹی ہاؤزنگ کے پاس چلے گئے کیونکہ اپلینٹ آثورٹی وہ ہے اور وہ کیس دس دسمبر دوزار تیرہ کو وہ یہ ہے وہ بھی ریجیکٹ ہوگی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی پاس ماسٹر پلان کے تحت اور لوگوں کو ادھر پلائٹ انہوں نے بیچنے شروع کر دی اور پندرہ ہزار سے سولہ ہزار پلائٹ اس جتنی جگہ کا ان کے پاس ہے گو کہ وہاں پہ فصلوں کے لاوہ کچھ نہیں ہو سکتا جگہ جتنی ہے اس سے زیادہ پندرہ سے سولہ ہزار پلائٹ انہوں نے ایکسٹرا بیچ دیئے اور عوام خوار ہو رہی ہے بارہ سال ہو گئے عوام کو بارہ سال آگے جا کے ان کی کارستانیے میں مزید کھولتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی پبلک کو بتا سکوں میں بار بار پبلک کو کہہ رہا ہوں میں بار بار میٹر کا بتا رہا ہوں یہ میٹر کو سنسٹائز کر رہا ہوں صرف عوام کے لیے لوگوں کے لیے غریبوں کے لیے جن کی جمع پونجی ہوتی ہے آپ میں سے کئی دو صحافی مجھے ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا پلائٹ ادھر ہے ہمیں کچھ نہیں مل رہا مجھے کہتے ہیں شکایت کرتے ہیں ہمیں پلائٹ نہیں مل رہا ہمیں یہ نہیں ہو رہا ہماری سنی نہیں جا رہی ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے ہم ادھر کچھ نہیں کر سکتے میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈھائی سو سے تین سو ارب روپے کا ماملہ ہے یہ چھوٹا ماملہ نہیں ہے ان کی کوئی چیز کوئی گاڑی کوئی گھر کوئی دکان کوئی مکان بینک پلج کے لیے مورگیج کے لیے ہے ہی نہیں جس میں رہتے ہیں وہ بھی مورگیج ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ سارے پیسے یہاں سے کٹھے کرو باہر لے جو یہ ڈفالٹ کر جائے بینک جانے اس کا کام جانے کوئی ایک گاڑی مجھے بتا دی نہیں ہے جو ان کی اپنی ہوں سب بینک پلج جا اب جو جو میں نے پچھلی پریس کانفرنس کے اندر بات کہیں وہ یہ کہیں کہ سٹیٹ اوپ بینک کو پاکستان کا یہ یہ پرائیم ڈیوٹی ہے کہ وہ چیک کریں کہ سلک بینک سے انہوں نے کرزہ کتنا لیا ہے ایچ بی ایل سے کرزہ کتنا لیا ہے ایچ بی ایل کی جو روداد ہے وہ عوام زدہام ہیں وہ وہ سن لیں کہ وہ کرزہ کس طرح سے لیا گیا چھے ارب روپے کا کس کے نام پہ لیا گیا وہ بھی سن لیں جا کے سٹیٹ او بینک سٹیٹ بینک کو پاکستان سے میں کہہ رہا ہوں کہ سلک بینک سے جو پچیس تیس ارب روپے کا کرزہ ہے اس کے بارے میں پوچھیں اور وہ کرزہ ہے کیا زمین ہے وینڈ ڈیویلپر کے نام پہ میں نے لاز باری بھی آپ کا تھوڑا بتانے کی کوشش کی تھی زمین اس کے نام ہے مکان آپ کے ہیں فرض کریں آپ کو مکان ملا ہے ایک کاغذ کے ٹکرے کے اوپر فارم کے اوپر آپ زمین کے مالک نہیں ہیں ذرا ذہن میں رکھیے گا آپ صرف کاغذ کے طور پر اس پلوڈ کو لیا ہے اور زمین انہی کے نام ہے ان کی کمپنی کے نام ہے کمپنی کو لے جا کے انہوں نے بینک کے پاس زمین دکھائی اور اس زمین کے اوپر کرزہ لے لیا ہے آج وہاں پر جتنے مکان ہیں کوئی خود مالک نہیں ہے اس کاغذ کیوں سیوہ کیا یہ فراڈ نہیں دھوکہ دہی نہیں تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے مجھے بتا دیا جائے اور سلک بینک کا شور سنا دیجی سلک بینک لے لیا ہے سلک بینک لے لیا ہے وہ ڈیل نہیں ہوئی انہوں نے جلدی جلدی اخبار میں استیار دیا تاکہ impression دیں وہ fit and proper ٹیس ہوتا ہے اس میں نہیں ہو سکے ان کی ڈیل واپس ہو چکی ہے ان کی ڈیل واپس ہو چکی ہے کیونکہ کرزہ اتنا زیادہ لیا تھا کہ وہ واپس جمع کروانا تھا بینک میں وہ کروایا نہیں ڈیل واپس بینک کے کرزے ادھر کے ادھر یہ موجو میں اب میں سٹیڈ بینک سٹیڈ بینک کو پاکستان سے کہتا ہوں کہ خدارہ پبلک کو یہ تو بتائیں کہ ویژن ڈیولپر پارک ویو سوسائٹی ریو رج باقی جتنی کمپنیاں ان کی ہیں ان کے نام پہ کتنے کرزے لیے گئے ہیں ذرا بتا دیں پبلک کوسچن ہے آپ سے آپ ہمیں بتا دیں یعنی کہ بینکوں سے بھی کرزے لے لیے عوام کے جو جو فارم انہوں نے بیچنے تھے فارم کے اوپر وہ بھی رقم اکٹھی کر لی تو ڈھائی تین سو ارب رپیہ تو بن گیا اس ڈھائی تین سو ارب رپیہ کا کوئی والی وارث نہیں ہے وہ والی وارث کون ہوگا میں آپ صحافیوں سے بات کرتا ہوں مجھے پریس کانفرنس کے بعد کہتے بھی ہوں میاں جی میری سسٹر کا پلارٹ ہے میرے بھائی کا پلارٹ ہے یار میں نے لیا بتا میرا کچھ بنا نہیں ہے اس کا کچھ نہیں بننا سات سو پینسٹ کنال کے علاوہ ایک انچ زمین کے اوپر کوئی چیز نہیں بن سکتی یہ کوئی کوئی ایسی چیز ہو جائے رات و رات تو ہو جائے ادھروائی کچھ ہو ہی نہیں سکتا ایک اور میں آپ کو چیز بتانے لگا ہوں جو بڑی بڑی سوچنے والی آپ کے لیے اور پبلک کے انہوں نے ڈیفرنٹ بلوکس بنائے نا ٹیولپ بلوک ہو گیا جہا زمین بلوک ہو گیا فلانہ بلوک ہو گیا جن کو ڈیفرنٹ نامز انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں وہ کیا انہوں نے یہ ہوا ہے کہ ایک ایک زمین کا ٹکرا لیتے ہیں وہ ذرعی ہے اس پہ نام رکھے نام ہے راجہ فارم ہاؤس ہے بقیدہ ہے یہ نام ادھر ہے چودری فارم ہاؤس اس کے اوپر کوئی دو سو تین سو کنال ہوئے گی اس کے اوپر ہوئے گی اس فارم ہاؤس کے اندر اس بلوک کے پلوٹ کاٹتے ہیں کیوں کاٹتے ہیں یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے اس لیے کہ وہ ذرعی زمین لی ذرعی زمین جو لی اس ذرعی زمین کے اوپر ایک ذرعی ٹیوبل ہوتا ہے جو پانی دیتا ہے زمین کو اس کا جو ٹیرف ہوتا ہے وہ حکومتیں سبسیڈائز کرتی ہیں کسانوں کو یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ذرعی زمین کے اوپر جو ٹیوبل ہے وہ اگر ففٹی کیوی اے کا ہے تو اس کو دو سو کیوی اے کا کروا لیا چار سو کا کروا لیا تین سو کا کروا لیا جتنا مرضی کروا لیا اب وہ سبسیڈائز بجلی جو کہ کسانوں کو جانی چاہیے یہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور لوگوں کو بل جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کے نام سے دیتے ہیں یعنی کہ اگر گورنمنٹ کا ذرعی ٹیرف جو ہے بجلی کا وہ فرض کریں اوزیوم کریں کہ بارہ روپے ہیں تو پبلک سے یہ چالیس روپے پینتیس روپے چارج کر رہے ہیں آج تک فیڈر نہیں لگا فیڈر سوسائٹی کو کتنا ارسا ہو گیا دوزار چار میں چھے میں بنی ارسا گل نے آج تک آر جی کنیکشن کے ذریعے وہاں پر بجلی چل رہی ہے جو کہ نہیں ہو سکتا وہ آر جی کنیکشن کیسے ملا ہے وہ بھی ڈیٹیل آپ کو بتا جاتا ہوں اب وہ جو آر جی کنیکشن ہے وہ بھی مجودہ فیڈرل حکومت کے دماغنے لگوا کے دیا تھا کیپٹن سفدر صاحب نے دوزار پندرہ کے اندر ایک ڈیل کے ذریعے اس سے کیا چیز لی گئی تھی وہ چک کر لیں ریکارڈ پہ نہیں لگ سکتا آر جی کنیکشن کنسٹرکشن ہو رہی ہو تو آر جی کنیکشن لگتا ہے اس کے بعد ایک پرمننٹ کنیکشن جو ہے اس کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے انہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا مجھے بات بتا دے کہ وہاں پر کتنے کلو وارٹ کتنے میگا وارٹ بجلی لے کر یہ لوگوں کو دے رہے ہیں ذریعے زیمنوں کی بجلی ہیں وہ اس کو کنورڈ کر رہے ہیں اس میں اور لیسکو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے مہینے کا تین سے چار کروڑ پہ کا تڑکا جو ہے وہ لیسکو کا لگ رہا ہے اور بجلی چوری ہوتی ہے اور ساتھ والے گاؤں پہ ڈال دی جاتی ہے بجلی کا یونٹ اور پھر بلاب دیتے ہیں کیا اس کو فراڈ نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں اس کو چوری نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں غریب آدمی کا گھر کا ایک میٹر بند ہو جائے تو چوری کا اس پہ پرچا ہو جاتا ہے تو یہاں پر پچھلے تقریباً اٹھارہ سالوں سے سارا کچھ ہو رہا ہے سولہ سالوں سے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب اور ایک بات جو میں نے آگے آپ کو بتائی ہے کہ جو بجلی کا بل ہے اچھا یہ کام کریں آپ ایک ان کا نمبر ہے یونیورسل ٹریپل وان ٹو فور نائن ابھی آپ کو میں ایکزیکٹ نمبر بتا دوں اس پہ ابھی کال کر لیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو سوسائٹی کا بل آئے گا یا لیسکو کا آئے گا وہ کہیں گے سوسائٹی کا آئے گا تو سوسائٹی کا اپنا تو فیڈر ہی کوئی نہیں ہے گریٹ ہی کوئی نہیں ہے منظوری کوئی نہیں ہے ٹرمپریری کننیکشن تو چھوٹا سا کلو وارڈ کے حساب سے ہوتا ہے تو اتنا بڑا سسٹم کیسے چل رہا ہے اتنا بڑا سسٹم اس لیے چل رہا ہے کہ وہاں پہ ذریع زمینوں کے اوپر جو ٹرانس فارمر لگے ہوئے ہیں ان کو اگلی کپیسٹی میں کنورٹ کر کے لوگوں سے پیسے کھینچے جا رہے ہیں یہ کر رہی ہے سوسائٹی اور اگلی بات جب لوگ اتجاز کرتے ہیں سڑکوں پر آتے ہیں تو انہوں نے چند جنرنیٹر رکھے ہوئے ہیں وہ چلا دیتے ہیں کہ بجلی پوری نہیں ہو رہی تو جنرنیٹر جلدی جلدی اون کر دیتے ہیں میری اگلی بات جو ہے یہ میں نے یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا سیکٹی انڈسٹری سیکٹی ہاؤزنگ نے جو ان کو نوٹسیز کیے جو ان کو دس دسمبر دوہزار تیرہ کا اور اس کے بعد یہ الڈی اے نے ان کو نوٹسیز بیجے اور ان کی تداد بائیس تک سترہ ہے ستارہ نوٹسیز بیجے ہیں ان کو کہ آپ کی سوسائٹی غلط ہے غلط ہے غلط ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا یہ اس کی ڈیٹیل ہے یہ ساری ڈیٹیل ہے یہ سترہ نوٹسیز ہیں اس کو دیکھ لیں لیکن اس کے باوجود ڈیٹھائی کے ساتھ وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور جو میں بعد یہاں پہ پوائنٹ اوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کیس کوٹ میں ہیرنگ ہونی ہے ایک ہوئی دوسری ہوئی تیسری ہوئی ہے وہاں پہ ڈیولمنٹ رات کے اندھیرے میں جا کے کرتے ہیں اور جاری ہے اور وہ تصویریں اتار کے اپنی جو ان کی بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پیج اس پہ ڈالتے ہیں کہ ہمارا ترقیاتی کام جاری ہے جو اسلام آباد میں ان کو کوئی تھوڑا بہت شاید کوئی ریلیف ملا ہے جو نہیں مل سکتا اس کو اس پارک ویو کے ساتھ گو کہ یہ پارک ویو ہے ہی نہیں یہ تو ہے ریوریج وہ ساسو پینسل کنال ہے تو اس کو ادھر بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے جنگ جیت گئے بھائی آپ نے کوئی جنگ نہیں جیتی آپ بغیرتی کی جنگ جیتے ہیں اور بغیرتی کی جنگ جیسے مرضی آپ جیت رہے ہیں لوگوں کو پیسہ دے کے آفر کر کے کردار کشی کر کے وہ جنگ آپ جیتے ہیں اس کے علاوہ تو آپ کوئی جنگ نہیں جیتے ای او بی آئی کا کیس میں نے پچھلی دفعہ بھی اونربل سپریم کورٹ اور پاکستان کے اونربل چیف جسٹری اور پاکستان سے ریکویس کی تھی خدارہ یہ یتیموں کا بیواؤں کا مسکینوں کا مزدوروں کا یہ ان کا پیسہ ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس اس کیس کو کسی ہنے بنے لگا دیں تاکہ لوگوں کے پیسے آ جائیں لوگوں کی بچیوں کی شادیاں اس میں سے ہونی ہیں پینشن جانی ہیں ان کی پڑھائی جانی ہیں ان کا علاج ہونا ہے اور یہ مجھے کر رہے ہیں اپنے علاج باہر کروا رہے ہیں اور وہ وہ تقریباً کوئی ٹوٹل کوئی پینتیس سے چالیس ارب روپے کا فراد ہے جس میں سے تین ارب کا اس زمانے کا ان کا فراد ہے جو کہ آج شاید دس پندرہ ارب روپے بن گیا اور یہ اس لی یہ ڈیٹیل ہے یہ ایک بار میں بھی چھپی گئی ہے ایو بی آئی کی یہ سکیب ہے پورا اور رنگیں ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور سٹے لے کر بیٹھے ہیں اور غریب آدمی ان کو بد دعائیں دے رہا ہے ان کو پروائی نہیں ہے ایل ڈی اے نے ان کو کہا کہ جو سات سو پینسٹ کنال جگہ ہے اس پہ آپ مورگیج کرتے ہیں پلوٹ جو کہ حکومت کے مطلقہ ادارے کے پاس آپ رکھواتے ہیں تاکہ جب ڈیویلمنٹ مکمل ہوئے گی تو وہ پلوٹ آپ کو واپس کر دیا جائیں گے پھر آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں وہ پلوٹ بھی بھی بیٹھ دیا ہیں تمام کے تمام یہ بہر پاس بڈیٹیل مجھوڑ ہے ٹپواز سفائر جیڈ اور جیزمین تمام پلوٹ بیجتی ہیں جو اس کو پوچھتا ہے اس کو مارتے ہیں دوزار بارہ میں بندہ پوچھنے گیا اس کو کٹ پڑی مارا ڈریکٹر تھا الڈیے کا ملک سے بھاگ گیا ڈرکے مارے ہی بھاگ گیا ریکارڈ پہ آئے ملک چھوڑ کے بھاگ گیا آج تک نہیں آیا مارتے ہیں اس کو جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے اے سی کی گاڑی توڑی اور پولیس والوں کا مارا بدماش ہے معافی ہے پیسے کے زور پر اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ پیسہ ہے ہمارے پاس یہ پیسے کو اپنا خدا سمجھتے ہیں اور ان کو یہ نہیں بتا کہ پیسہ خدا نہیں ہے ایک اللہ بھی ہے جو پکڑ بھی کرتا سو یہ بھی بیج دیئے آگے آ جائیں ایک چیز اور آپ کے ساتھ میں نے آج شیئر کرنی ہے ڈی ایچے ان کی پارک ویو سوسائٹی ہوتی تھی ائرپورڈ کے سامنے کچھ پرانے جو دوست بیٹھے ہیں میں ایک صافی ان کو بتایا اس پارک ویو جب انہوں نے مرجر کیا ڈی ایچے کے ساتھ وہ جس طرح وہاں میں اس پہ نہیں جاتا انہوں نے پیراغون کے پاس ایک زمین خرید دی وہ اس کوپریٹیو یہ کوپریٹیو ہارزنگ سوسائٹی تھی اس کوپریٹیو ہارزنگ سوسائٹی کا حصہ نہیں تھی کہیں دور جا کے ایک زمین لے لی اس کو پارک ویو کا نام دیا اس پہ پلات کار دی ہے پانچ پانچ مر لے کے کارٹ کے وہ پلات کارٹ کے لوگوں کو فائلے بیج دی لوگوں کو کہا یہ پارک ویو سوسائٹی ہے حالانکہ اس کا پارک ویو سے تعلق کوئی نہیں تھا آج بھی تقریباً دو سے ڈھائی ہزار لوگ جب انہوں نے مرجر کیا ہے غالباً دوزار آٹھ میں ساتھ میں چے میں اس وقت سے لے کر آج سن دوزار بائیس تک وہ خوار ہو رہے ہیں کوئی ان کا پرچانے آ لی ہیں میں ڈی ایچے سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیس آپ اس معاملے کو دیکھیں کور کمانڈر لہور سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیس اس معاملے کو ضرور دیکھئے تاکہ لوگوں کی جو جمع پنجی ہے زندگی کہ وہ ان کو واپس کی جا سکے اور آج کے حوالے سے کریں پلوڈ دیں یا اس وقت جو پیسے تھے اور آج جو قیمت بنتی ہے اس لئے آسے دیں تاکہ ان کے ساتھ انصاف ہو سکے ای او بی آئی کے اندر بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے سے کیونکہ انہوں نے تو وہ بیس کے پیسے لے لیے اور اپنی زمینیں آگے خرید لی باہر پیسہ لے کے انگلنڈ میں فراز میں پرتگال میں پرچگیز میں جا کے اپنے سوسائٹییں بنا لی تو غریب کا پیسہ جو دس رپے تھے وہ ویسے ہی پانچ رپے رہ گیا اور جب لینے جاتا ہے تو پانچ رپے میں سے بھی بیس پرسنٹ کاڑ گیا تو چار سو ہوتے مو تے مار دینے یہ ان کا طریقہ باردات ہے اب یہ میں نیپ کے نوٹسیز آئے ان کو کوئی رپلائی نہیں نیپ سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز اس کو دیکھیں یہ آپ کا فرض ہے آپ اس معاملے کو دیکھیں یہ غریبوں کا پیسہ ہے یہ نیپ کا یہ لٹر ہے کوئی جواب نہیں اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا میں نے آپ سے آگے ایک بات کہی تھی جلدی جلدی بات کو ختم کرتے ہیں باتیں تو بہت زیادہ ہیں کہ اپنے ذہن کا گھٹیا پن اتنا زیادہ ہے کہ اس کی مثال سوسائٹی کے اندر نہیں ملتی کہ انسان اتنا بھی گر جاتا ہے انسان نے کوئی مسجد بنانی ہو اس میں پیسہ ڈالنا ہو ہمارے بزرگوں کے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ مسجد میں ڈال دینا میرے نام سے مسجد بنا دو مجھے سواب آئے گا چلتا رہ سواب دارین ہوگا یہ ہوگا انسان سوچتا ہے یا یہ رفائی کام کر دو یا یہ تیموں کا مدرسہ بنا دو یہ کر دو کوئی چکر نہیں استاد جی ابھی گریبان دے پیسے پلارڈ کٹ کے بنائیجے مسجد بیس بیس مرلے کے پلارڈ ہیں ایک کنال کے اس میں سے دو دو مرلے لوگوں کی جگہ لے کے ابباد جی کے نام پہ مسجد بنا دیئے سوسائٹی میں داخل ہو لیف سائٹ پہ کھبے آت مسجد بنی ابباد جی کے نام پہ اور کہتے ہیں آگے دکھاتے ہیں دیکھو میرے ابباد جی کے نام پہ مسجد بنائی ہے تھلے جیدہ پلارڈ بچا رہے تھا وی مرلہ جیدہ دو مرلے کٹ لیتا وہ دو کنال دی مسجد بنا آجتی بڑے خوش جناب اسی بنا دیتی یہ تو یہ ہے جو مسجد اور سکول کا جو نقشہ منظور ہے اس کے اوپر بھی کمرشل پلارڈ بنا کے بیجے ہوئے ہیں کمرشل پلارڈ بنا کے مسجد کے بھی اور سکول کے بھی بیج دی ہیں جو کہ ال ڈی اے کی ملکیت ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کے نہیں ہوتے ہیں وہ جو سروسیز دینی ہوتی ہیں سوسائٹی نے اس کے حوالے سے کبرستان کی دس کنال پچھتر ملے جگہ تھی وہ بھی کمرشل بیج دی آپ مجھے بتائیں میں کون کون سی بات کروں کون کون سی بات کروں کون سی بات رہ جاتی ہے اور گند چھالتے ہوئے گرے بان نہیں دیکھتے میں کہتا ہوں کبرستان کی اور کرشنوں کا کبرستان تھا اس کو اس کو ہی اپنا کبرستان ڈیکلیئر کر دی یار کوئی حق دوتی ہے اچھا میں میں یہ بات کر رہا ہوں نا آپ موقع پہ چلے جائیں موقع پہ چلے جائیں موقع پہ جا کے چک کر لیں اگر میں غلط ہوں تو مجھے کوٹ میں لے جاؤ آپ ٹھیک ہی تھے ہیں آگے جو جی میں اب بڑی چیزیں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو بھی میرے پاس موجودہ کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ سامنے میں دیکھ رہا ہوں یہ تمام چیزیں اس کی ایف آئی آر کی کوپیاں جو اس پہ قتل کے مقدمے ہیں لاس باری بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی کیسیز ان کے اوپر موجود ہیں اور اس پرانی پارک ویو میں اور ریور ایج کے اندر بھی ان کے اوپر بھائی نیم پرچے ہیں ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں اور وہ کیا ہے کہ وہ زمین نہیں بیشتا گھر میں تین چار افراد ہیں ان میں سے ایک دینا چاہتا ہے چار نہیں دینا چاہتا ہے ایک سے لے لیا چار نو پھینٹی لائی تھانے پرچا کرائیا اپنے خلاف ہو گیا ابھی طاقتہ لے کرالی تھا ٹھیک ہے نہیں تھے ان پارک اس سوسائٹی کے اندر اس سوسائٹی کی بنیادوں کے اندر دونوں سوسائٹیوں کی بنیادوں کے اندر اسلام آباد کی سوسائٹی بنیادوں کے اندر غریبوں کا خون ہے ان کی محنت کی کمائی نہیں ہے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور جو جہاں پہ انہوں نے محصوف نے اپنا قبرستان بنایا ہے نا اپنے فیملی کا وہ بھی LDA کی جگہ ہے جہاں اببہ جی کی امی جی کی قبر بنیاد ہے نا وہ بھی LDA کی جگہ ہے جو لوگوں کو پلات کاٹ کے دیئے نا جو انٹی کرپشن کا پرچہ ہوا ہے وہ اگریکلچر وہ ایرگیشن کی لینڈ ہے اس کو بھی اس کو بھی بیش کیا ہے فورس کی لینڈ ہے اس پہ بھی قبرز ہے ساتھ سو کنال جگہ فورس کی ہے انہوں سجاد سجو کے سامنے راہ دیتا ہے کہ جناب پارک دے سامنے پلات لوگو وہ تھوڑا مہنگا وک دینا پر مرلا آپ ان کے طریقے واردہ دیکھیں کیا ہے پاکستانی کھلاڑیوں کی شٹوں کے پیچھے نام لکھ دیتے ہیں پارک بھی وہ میں نے لکھا لیٹر میں نے لکھا لیٹر مجود ہے میں نے لکھا ہے لکھے میں نے کہا ہے پی سی بی کے چیئرمین کو یہ غلط ہو رہا ہے یہ آپ نہیں کر سکتے ڈی ایچ اے کو بھی لکھا ہے ڈی ایچ اے کو لکھا ہے اور اس کے اندر بتایا ہے لیٹر لکھے ہیں ڈی ایچ اے کو کہ آپ نے آپ ان کے بورڈ نہیں لگا سکتے یہ غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اور آپ کے لوگ یہاں سے جو گزرتے ہیں عام آدمی گزرتا ہے وہ دیکھتا ہے شو شاہ کے بورڈ لگا ہوا ہے بڑا خوبصورت ہے موڈل بڑے اچھی اور اچھے ہیں لوگ جاگے پلاڈ بک کرواتے ہیں اس کے بعد وہ روتی رہتے ہیں میری آخر پر ریکویسٹ ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان سے سپریم کورٹ اور پاکستان سے لہور ہائی کورٹ سے نیپ سے کہ پلیز ان تمام معاملات کو دیکھیں آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے ہم نے نوٹسیز جو بیجنے تھے جو قانونی کاروائی حکومت نے کرنی ہے سوسائٹی کے حلاف اور ایک ایک بات اور کرتا چاہوں یہ صرف ایک سوسائٹی نہیں ہے باقی سوسائٹیوں کے بھی نوٹسیز ہو چکے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے جو کوئی ماسٹر پلین کی خلاف ورزی کرے گا یا جس نے ایکسیس پلوڑ بیچے ہیں اکروز دی بورڈ سب کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی سنگل آؤٹ ہے ایسا نہیں ہے سب کے خلاف اکروز دی بورڈ ایکشن ہو رہا ہے کوئی کسی کا لحاظ نہیں ہے جس نے غریب کے ساتھ غریب کے پیسوں کے ساتھ اس کی منت مزدوری کے ساتھ جس نے کوئی کھلوار کیا ہے اس سے حکومت حساب لے گی کوڑ تک جائے گی آخری دم تک ساتھ کھڑا رہے گی یہ جیسے مرضی کر لیں ان کا یہ دل کرتا ہے کہ جناب ہم کسی کو رشوت دے کے کسی کے ساتھ مل کے جو مرضی کر لیں وہ ایسا ممکن نہیں ہے آخر پر سب کے خلاف ایکشن ہے جو ایکسیس بیچے گا جس کا ہمارے پاس ریکارڈ ہم لے رہے ہیں ہمارے اپنے تھرڈ پارٹی کے ذریعے تاکہ ہم پتا چلے اس میں اکروس تھی بوڑا کسی کا کوئی لحاظ نہیں جس کی بھی سوسائٹی آتی ہے یہ کوئی نہیں ہے کہ اے کی ہے تو بی کو چھوڑ دو سی کی ہے تو ڈی کو رکھ لو ایسا کوئی نہیں ہے آخر پر میں صرف ایک بات لونگ مارچ کے حوالے سے کہ عمران خان کا اللہ کی ذات کے اوپر بڑا پختہ ایمان ہے بڑا پختہ ایمان ہے وہ ایک ایمان والا آدمی ہے جس کا عظم ظالم مافیہ ہو یا کوئی اور ہو اس کا عظم کو کم نہیں کر سکتی ہے اور جو حقیقی ازادی کی جنگ ہے میں سمجھتا ہوں وہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ سب لوگ سب قوم کھڑی ہے اور اس ملک کے مقدر میں انشاءاللہ انشاءاللہ روشنی لکھی جا چکی ہے اور وہ دن دور نہیں ہے جس کا کہ وعدہ کیا گیا تھا پاکستان کے آئین کے اندر اور لانگ مارچ میں ہر چھوٹا بڑا بڑا ماں بہن بیٹی ہماری بڑی ماں میں نے اپنی نظروں سے جی ٹی روڈ کے اوپر پردے دار خواتین کو دیکھا ہے خود دیکھا ہے کہ کتنی بڑی تداد میں وہ آئی ہیں یہ تحریک نہیں ہے یہ انقلاب ہے اور اس طرح کا انقلاب میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ ہر بندہ پاکستان میں حقیقی ازادی کے لیے کھڑا ہے بہت شکریہ جی برمانچہ ویسے چیئرمنٹ موسیقی شکریہ سوال یہ ہے کہ سوسائٹی بنتی کیوں ہیں ایلیگل بنتی کیوں ہیں پیپر جمع کروائے جاتے ہیں مافیا پیسہ لگاتا ہے اداروں میں پیسہ چلتا ہے میں تو انکار نہیں کر رہا الڈی اے نے پیسے نہیں کھائے ہوں گے میں تو الڈی اے کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا ہوا میں تو آپ کو حقائق بتانے آیا ہوا آپ لوگ ہی مجھے کہتے ہیں کہ میں نے نقشہ پاس کرانا تھا یہ پیسے مانگتا ہے ادارے کے اندر آج خرابی نہیں ہوگی یہ جب سے بنا ہے تب سے خرابی ہوتی ہے اور جنہوں نے کیا آج فیڈرل گورمنٹ بھی بٹھے ہیں جب آپ سیاسی بھرتیاں کریں گے جب معاملات کریں گے جب الڈی اے کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے سارا کچھ کریں گے جب آپ کوڑ سے جا کے سٹیل آکے تو سٹیل کا مطلب ہوتا ہے سٹیٹس کیوں اب آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود طاقت کے زور پہ آپ کرتے رہیں تو پھر اس طرح سوسائٹی بن جاتی ہے دوسری وہ امنمنٹ مجھے پتا ہے یہی کمرہ تھا جہاں پر امنمنٹ انٹرڈیوز ہوئی تھی اور اسے علیم صاحب بھی بٹھے ہوئے تھے جہاں میں بٹھا ہوں یہاں سی ہم بٹھے ہوئے تھے اور میں ادھر رائٹ پر بٹھا ہوں میں نے اس وقت بھی کیابنٹ کی میٹنگ کے جو میٹنگ کے منٹس ہیں اور رکارڈ ہیں وہ امنمنٹ کیا تھی امنمنٹ یہ تھی کہ ہاؤزنگ سوسائٹی تین چار پانچ کلومیٹر پہ جا کے باہر کہیں قبرستان بنا سکتی ہے اتنا ہی جتنا ہے میں نے اس کی مخالفت کی میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا میرا ایک ورشن تھا میں منسٹر ہاؤزنگ نہیں تھا میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر پھر ایک سب کمیٹی بھی بنی کہ قبرستان ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ سوسائٹی قبرستان نہیں بنا رہی سوسائٹی قبرستان بنا رہی ہے اپنی ہاتھ میں کیوں نہیں بنا رہی کیونکہ مہنگی ہو جاتی ہے زبین باہر کیونکہ جا کے بناتی ہے وہاں پہ کلہ مل جاتا ہے آٹھ کنال مل جاتے ہیں یہاں پر ایک کنال اتنے کی ہے وہاں پر آ تو وہاں پہ دو چار پانچ ایکڑ لیے تو وہاں پر وہ بنا دیا یہ تھا اس کی امینڈمنٹ اس کی امینڈمنٹ اور بھی تھی وہ کبھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا دیکھیں گزارش سنیں جو گورنمنٹ کی ورکنگ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی بھی وزیر کام کرتا ہے اس کے پاس جو بھی پورٹفولی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بھی ہوتا ہے سی ہوتا ہے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں یا جتنے بھی ہوتے ہیں اس ورکنگ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس ورکنگ کے لحاظ سے معاملات کیس طرح سے آگے کی طرف چلنے ہیں پچھلے جو تین ماہ ہم نے گزارے ہیں یہ ایکسرسائز جو ہم سے پچھلی گورنمنٹ تھی وہ کر چکی ہے ان سے مزید گزارش ہے ضرور کر لیں اگر ان کو کہیں پر نظر آ رہا ہے یا کہیں پر ان کے ذرائع ہیں کہ جس میکمے کو میں ہیڈ کر رہا ہوں ایک کو یا دو کو جہاں پر انہیں کمی بیشی نظر آ رہی ہے ادارے بیٹھے میں آپ لے جائیں اپنی تسلیح کریں میری کوشش ہوگی کہ جو کام کی ہے وہ فائل پڑھ کے کی ہے آنکھیں بند کے نہیں شکریہ شکریہ